بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اور یہ ویڈیو دوبارہ سے ایک question answer session ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ میری کیونکہ informative ویڈیوز ہوتی ہیں بہت سی information میں ڈگ آؤٹ کرتی ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ share کرتی ہوں اور اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ جب میں آپ کی جگہ پہ تھی اور مجھے information جائے ہوتی تھی تو مجھے کوئی proper sources مجھے available نہیں ہوئی اور میرے بہت سارے questions unanswered ہی رہ گئے تو میں نے یہ بہتر سمجھا کہ جی ان سب لوگوں کے جو سوالات ہیں specifically جو کہ teachers ہیں already اپنے اپنے countries میں اور جو کینیڈا آنا چاہتے ہیں اور teaching field ہی کو پاسیو کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے میں نے کہا کہ چلو جی میں انہوں کو answer کر دیا کروں اور now question answer session ضروری اس لئے تھا کیونکہ مجھے بہت سارے ایسے comments آ رکھے ہیں بہت سارے اپنی میری previous videos میں جن کو میں سمجھتی ہوں کہ ان کو اگر میں ایک ویڈیو کی صورت میں answer کر دوں گی تو ان کو بہت سارے لوگ اسے benefit کر دیں گے تو let's dive into it میں backward order میں چلوں گے really sorry for that اور میں نے کوشش کی ہے کہ کچھ لوگوں کا آیا تھا میرے پاس کہ جی آپ نے مارا reply نہیں کیا تو I'll try to answer everybody انشاءاللہ so let's get started بسمان رہیم number one is بھونا کماری 5371 انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ جی hi I did my mse in biotechnology and be it and I have seven years experience in india I'm in Alberta کیا I'll ضروری ہے اور یہ البرٹہ teaching certification کی جو ویڈیو ہے انہوں نے مجھے کومنٹ کیا ہے اور اس میں question پوچھا ہے تو جی میں آپ کو اپنا experience بتا دیتی ہوں میں Canada سے ہی میرا masters ہوا با ہے اور میں نے NL کا teaching certification لے رکھا تھا میرا میں نے Toba کا teaching certification تھا اور میں نے ان سے request کی کہ بھائی مجھے تو IELTS کو بخش تو لیکن انہوں نے نہیں مانا انہوں نے کہا نہیں یہ ہمارا ایک legal matter ہے اور میں نے proper email کی تھی اور ان کا email کا answer میرے پاس یہی آیا تھا کہ ہمارا جو legislation ہے اس میں یہ mentioned ہے کہ جو بھی ایسے candidates ہیں جن کا bachelors of education ہیں وہ internationally ہوا ہے یعنی outside Canada ہوا ہے they have to take IELTS تو مجھے exemption نہیں ملی تھی آپ نے try کرنا ہے ضرور کر لیجے لیکن یہ میرا اپنے experience ہے جو میں نے آپ سے شیئر کر دیا second آیا ہے کہ فرا 's home 8106 انہوں نے question کیا ہے والیکم السلام thank you for the information and all and what is the time duration of the diploma and how long does it take to get a job and please tell about tell us about the fee structure of the information share کی تھی تو میں آپ کو دیکھیں تین questions ہیں آپ کا number one duration two years ہوتا ہے اگر آپ proper diploma کرنا چاہتے ہو میں ہمیشہ recommend کرتی ہوں two years diploma کی جیے ECE کا کوئی بھی course اگر آپ کرنا چاہتے ہو ECE is early childhood educators education یا educator بھی کہ لاتا ہے تو آپ دو سال کا minimum کرو کیونکہ آپ کو تین سال کا post ڈیڈر requirement ملتا ہے جو کہ ضروری ہے job سچ کے لیے آپ کو اتنا ٹائم چاہیے ہی ٹھیک ہے جی تو ایک تو question یہ ہو گیا کہ دو سال کا کرنے پہ جائیے آپ دوسرا question ہے how long does it take to get a job it varies کسمت کی بات ہے میں لوگوں کو ایسے job ملتے بھی بھی دیکھا ہے لوگوں کو میں سالوں سال jobless بھی دیکھا ہے minimum wage jobs کرتے ہیں یا mcdonald's پہ کام کرے ہیں qualified canadian qualified کے بات کری میں student life کے بات نہیں کری ہوں کیونکہ student life میں ہر کوئی a job کرتا ہے and it's perfectly fine right but after you graduate from a Canadian institution you look forward to getting a better job right تو کچھ لوگ کو میں overnight دو تین offers آتے بھی دیکھیں overnight کا مطلب ہوتا ہے بہت quick اور دوسرا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ جی ان کو jobs ملے نہیں they had to settle down for something which was not according to their qualification or their experience or whatever ٹھیک ہے تو یہ قسمت کے کھیل ہیں and plus obviously آپ کو strategy آنی چاہیے how to go about a set are you going to bring to your workplace ٹھیک ہے تو اس پہ ہم ایک الگ ویڈیو بنا سکتے ہیں کیونکہ کسی نے مجھ سے cover letter کے بارے میں بھی پوچھا آئے تو ہم اس کے بارے میں بھی discuss کر لیں گے اور تیسرا یہ ہے کہ جیز fee structure یہ ساری میں بہت ساری ویڈیوز بنا رکھی ہے تو آئی ویڈیوز بنا میری ویڈیو ضرور چیک آؤٹ کی جیے جو کہ میں نے different provinces کے different ECE diplomas پہ بنا رکھی ہے آپ کو آپ کے question کا جواب مل جائے گا i hope it helps تو آپ میری playlists چاہا کے دیکھے گا میں بہت دیفرنسی playlists بنا رکھی ہیں اور ان کی جو playlists کا title ہے اس سے آپ کو پتا چل جائے گا whatever information you're looking for you can easily get in that particular playlist پھر ہمارے پاس آتا ہے Amtul Basit کا انہوں نے کہا تا کہ you forgot to reply me i'm really sorry for that انہوں نے masters کر رکھا ہے early childhood education میں from Pakistan ان کی west کے already ہو چکی ہے evaluation اور انہوں نے کہا کہ please suggest me what should I do دیکھیں اگر آپ already ایک teacher ہو اور آپ نے masters early childhood education میں کر رکھا ہے تو آپ کو تو آپ ویس سے کروا کے اس کے بعد آپ جو ECE certifications میں میں نے specific provincial جو ویڈیوز بنا رکھی ہیں آپ ان کو اپنا بھیج تو اگر وہ international candidate کی طرح آپ کا ECE دیکھیں ہر province international candidates کو certification نہیں دیتا کوئی provinces دیتے ہیں کوئی نہیں دیتے میری ایسی ویڈیوز بھی پڑی ہوئی ہیں جس میں international candidates کو ECE certification باہر بیٹھے وے مل جاتا ہے آپ اپنے اپنے سارے جو ویس کا جو اپنے ایویویشن کرا رکھی ہے آپ نے ان کو ضرور بھیجنا ہے ان کو اپروچ کرنا ہے اور ان سے پوچھنا ہے کہ جی میں masters of ECE ہوں یاد رکھئے گا ایویویشن کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کنٹری سے بھی آپ نے کر رکھا ہے وہ کنیڈین ایکیویلنسی میں ان کے کورسز کے مطابق وہ کیا ہے اس کو کنورٹ کرتے ہیں اس کا ایکیویلنس فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں وہ ہی بہتر بوڈیز ہوتی ہیں جو آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ ایزی سرٹیفیکیشن مل سکتا ہے یا اگر مل سکتا ہے تو اگر تو آپ پاکستان میں ہی ہیں فر سرٹیفیکیشن موجود ہے میں پہلے بھی ڈسکار چکی ہوں کہ جو سرٹیفیکیشن کیسے کرنی ہوتی ہے وہ جو بانک کینیڈا کی ویب سائٹ پر جا کے آپ نے دیکھ رکھ جو سرٹیفیکیشن کے لیے یہ بلکل ایک ویس سا ٹاپک ہے میں پھر ایک اور میں سمجھ ہے آپ اپنے ویس ایویشن جو سرٹیفیکیشن باڈیز ہیں ڈیفرن پروینسز کی ای سی کو لے کر آپ ان کو کانٹاک کریں گے اپنے ویس ایویشن بھیجوائیں گی اور اس کے بعد وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ آپ کو سرٹیفیکیشن دے سکتے ہیں یا نہیں number one number two اگر آپ کو سرٹیفیکیشن مل بھی جاتی ہے تو اس کے بینہ پہ امیگریشن نہیں ہوتا آپ کو امیگریشن کے لیے you have to come to canada take a job and then it works like that اگر آپ کسی provincial nominee program میں apply کرنا چاہا رہی ہے تو وہ ایک الگ story ہے ٹھیک ہے تو you رکھا ہے وہ کہتے ہیں respected ma'am i want to request you to please can i join ec program in canada انہوں نے m.a english کا رکھا ہے m.phil b.h.db b.h.db india انہیں e.l.t.al بھی کر رکھا ہے u.k.a سے اور انہیں کہ after acquiring the higher education can i join this course یعنی و ECE certification کے بات کر رہے university of phraser bc دیکھیں میں آپ کو یہ بولوں گے کہ اگر آپ نے اتنا کچھ رکھا رکھا ہے تو آپ کسی اور چیز میں کر ئے for example آپ کو master program دوبارہ کر لیجے med کر لیجے ECE میں آکے آپ کو پھر سے دوبارہ سے struggle کرنی ہوگی ECE کا یاد رکھیے گا جو salary structure ہے وہ اتنا high five نہیں ہے تو اگر آپ کے بس اتنی ساری qualifications ہیں تو میں آپ کو یہ ہی recommend کروں گی کہ آپ master program میں admission لیجے enroll ہوئیے and then proceed after that یہ میرا اگر آپ کہتے ECE تو بالکل آپ admission مل سکتا یہاں پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے اور میں نے تو آپ کو پہلے بھی شیئر کر رکھی ہیں اپنے پچھلے ویڈیوز میں کہ کوئی ڈاکٹر نے کر رکھا ہے ECE and now she got the BC PNP کے پی آر بھی ہو گئی ہے الحمدل اللہ she was a dentist or a doctor something اور میڈیکل اب یہ ہے کہ آپ ECE جو سرٹیفیکیشن باڈی ہے نوواز خوشیہ میں ان کے کانٹیکٹ نمبرز ہوتے ہیں ان کے کانٹیکٹ ای میلز ہوتے ہیں آپ ان کو ای میل کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کوئی سپسیفک کوئیشن ہے اگر تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے اپلائی کرنا ہے تو ان کا اپلیکیشن پسیجر ان کی ویب سائٹ پہ سب ڈیٹیل میں لکھا ہے آپ ان کو اپلیکیشن فیل آؤٹ کرتے ہو اور اس کے بعد ان کا ریسپونس کا ویٹ کرتے ہو کہ جی وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں ٹھیک ہے تو اگر آپ چاہیں گے تو میں ایک الگ سا ECE نوواز خوشیہ کا بنا دوں گی اب اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں اگر اپ ایک انٹرنیشنل کینڈیڈیٹ ہے یعنی آپ بہار ریزائیڈ کرنے ہے تو آپ کا پرسیجر الگ ہے کچھ پروونس انٹرنیشنل کینڈیڈیٹ کو دے دیتے ہیں یعنی اگر آپ کینڈیڈا میں ریزائیڈ نہیں کر رہی ہیں اگر آپ کہتے ہو کہ جی میں کینیڈیڈین پی آر لے کوئی بھی ریزیڈن سٹیٹس ہے آپ کے پاس ورک پرمیت ہے یا یعنی سٹیزن یعنی 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 پرمنیت ریزیڈن سٹیٹس ہے تو اس کیس میں آپ کا پرسیجر ڈیفرنٹ ہونے والا ہے ٹھوڑا سا ٹھیک ہے تو ہر پروانس اللہ نہیں کرتا کہ وہ ان لوگوں کو جو باہر ریزائیڈ کر رہے ہیں ان کا canadian resident سٹیٹس نہیں ہے وہ ان سب کو سٹیفیکیشن نہیں بھی دیتے کچھ بھی دیتے ہیں تو یہ سب پوری ڈیٹیلز کو آپ کو چیک کرنا ہوگا ان کی ویب سائٹ پہ جا کے پھر ایک question آیا ہے کہ free fire video flavin 5213 can you please show me the sample of proof of english what type of letter a college can send to OCT again it's a very simple letter آپ کا college letter head ہونا چاہیے جہاں سے بھی آپ نے پڑھ رکھا institution سے اس کا letter head پہ اور that's it نیچے آپ کے principal کا یا administration کا sign ہو نام ہو school کا یا institution کا stamp ہو that's it یہ ہوتا ہے proof of english letter تو جو میں بھی لیا تھا اس میں دو line لکھی تھی that was it کہ ہمار institute میں تمام courses کو تمام program کو english میں teach کیا جاتا ہے the course books یا notes یا language of instruction all is in english ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے proof of english letter کسی بھی institute سے پھر آیا جی sandeep kaur نے یہ same question میں نے دو know why دوبارہ یہ کیا پھر آپ کے پاس ایک آتا ہے کہ karam bir kaur نے question کیا ہے hi ma'am i work as ece did two year's diploma from ontario and saskatchewan employer ready for saskatchewan pnp کے liے after three months what experience i need to apply after مجھے آپ کا question تھوڑا سا Claire نہیں ہو پارا کیا پوچھنا چاہ رہے ہو یا چاہ رہی ہے تو دیکھیں اگر آپ کسی job کے بارے میں بات کر رہے کہ آپ کو کتنا experience چاہیے تو دیکھیں کچھ fresh بھی لے لیتے it depends on your interview کہ اگر آپ interview بہت اچھا چلا جاتا ہے تو آپ کو fresh لے لیں گے اور اگر جہاں پہ جگہ پہ competition بہت ہے تو چاہیں گے آپ کا level certification check کرتے ہیں پھر experience چیک کرتے ہیں پھر interview call دیتے ہیں اگر جہاں پہ demand زیادہ ہے تو وہ fresh graduates کو بھی hire کر لیا کرتے ہیں تو میرا خیال ہے آپ نہیں کہتا ٹھیک ہے نا تو it varies from institute to institute کہ آپ کس institute میں apply کرنے جا رہے ہو اگر آپ job relevant question ہے کہ کتنا experience چاہیے تو it varies from employer to employer it depends on کہ اس جیس کی demand کتنی ہے but again یہ لکھ بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے کچھ لوگوں کو بغیر experience کے job مل جاتی ہے interview کے basis پہ آپ interview بہت strong ہو چاہیے یاد رکھیں یہاں پہ marks کو نہیں پوچھتا ہر کوئی interview میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ آپ skill set لے کر آ رہے ہو اور آپ کس طرح اس organization کو benefit کرنے والے ہو ٹھیک ہے پھر آتا ہے حسان آمیر 805 کا question ہے could you کریں تو آپ کو میری statement of purpose مل جائے گی میں نے word by word پڑھ کے سنا آیا وائے اور برا explain بھی کیا وائے کہ وہ کیسے بنانا ہوتا ہے infinite grace نے question کیا thanks ma'am for this useful information i have a concern that i have a ece report from west but not course by course please do let me know how i should go for evaluation again shall apply again from the beginning for west course by course or is there any other way by using my previous ece done by west دیکھیں یہ بہت simple سا ہے آپ جب west میں apply کرتے world education services canada کی لئے پی کرتے ہو تو سب سے پہلے اب اپنا account create کرتے اسی account پہ جا کر آپ ان سے request کروگے کہ میرا تو جو degree by degree document ہو چکا ہے اب میں چاہتی ہوں کہ course by course evaluation ہو تو آپ اسی account میں جا کے apply کرتے ہو اور ان کی ایک fee ہوتی ہے جو کہ وہ pay کرتے مجھ اس وقت currently یاد نہیں کہ کیا fee ہے تو یاد دیکھیں کہ تھوڑا سا change آتا رہتا اس لئے میں کچھ کہہ نہیں رہی کہ ان کی website پہ پڑھا ہو گیا سارا information تو آپ اسی account میں جا کے پھر reply کرتے ہو course by evaluation کے لئے تھوڑا fee pay کر دیتے that's it یہ اتنا simple procedure ہے آپ کو الگ سے دوبارہ سے اپنے documents اور یہ ایسی ڈیپلوما تھومسون ریور یونیویسٹی کے انڈر ہے مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آرہی کیونکہ یہ ایک statement ہے question نہیں ہے تو اگر آپ کوئی question ہے تو پلیز آپ دوبارہ سے comment میں بھیجیے میں انشاءاللہ ultramar best to answer you رجدی گرائی گرائی نے question یہ انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے یونیویسٹی آف فریز ویلی بی سی کے انڈر تو مجھے یہی فیل ہو رہا ہے کہ وہ کسی پرگرام میں ایڈمیشن لے چکی ہیں تو دیکھیں جو ایڈمیشن آفیس ہے آپ ان سے یہ question پوچھیں گی کہ کیا آپ کو اسی پورے جو آپ اپنے ایڈمیشن پوسیجر سے گزرے تھے کیا اس کے بیسس پہ آپ اپنا department change کر سکتے ہو اور وہ آپ کو زیادہ بہتر بتا سکیں گی کہ آپ کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو ٹھیک ہے نمبر ون نمبر ٹو work permit اگر یہ depend کرتا ہے آپ کا length of the program پہ کہ آپ کا دو سال کا ہے تو آپ کو تین سال کا work permit ملے گا لیکن یاد رکھئے گا اگر program switch کر رہے ہو تو وہ کیا procedure ہے آپ کو اس particular university یا college جہاں پہ admission لے رکھا ہے آپ نے اس کے admission office ہے وہ آپ کو زیادہ بہتر اس بارے میں گائیڈ بتا پہوں گی یہ ہر institution کا اپنا decision ہوتا ہے اور ece کہ اگر آپ خالی بات کرو تو yes دو سال کا ڈپلوما ہے تو آپ work permit 3 سال کو ملتا ہی ملتا ہے اب آتی من ha جو nisa نے question کیا ہے کہ i would like to work in an islamic school is it easy to get job in that schools please make a separate video in islamic schools as well بہت دعائیں دی ہیں thank you so much for all your prayers i am highly grateful to you guys that you want to because you you have do islamic school job not easy because islamic schools there are very few to obviously because جو چیز کم ہوتی ہے اس اسلامic school میں ایک الگ سے ویڈیو ضرور بنا دوں گی آپ کا سوال تھا کہ easy to get job no it's not easy to get a job because کم ہے تو ان کا سٹاف بھی کم ہوتا ہے اور تو اس میں جو ملنا بھی مشکل ہوتا ہے کیونکہ اگر پچھلا والا سٹاف جائے گا تو ہی ہیں کہاں کہاں ہیں ان کا curriculum کیا ہے کیا پڑھا جاتا ہے لوگوں کے اس کے اوپر پوائنٹ ویوز کیا ہیں کیا آپ کو اپنے بچے اسلام میں ڈالنے چاہیے یا نہیں ڈالنے چاہیے یہ ساری چیزیں میں آپ کو ضرور بتاؤ گی اس کے بعد آتا ہے ایک اور question یہ i'm just reaching towards the end of my video uh thanks a lot ma'am for your reply i vests my vests my documents from canada okay kindly suggest me in which program i would go for study in canada in ka bsc hai two years diploma hai b. three years hai emmet three years bachelor degree hai دیکھے میں پھر آپ کو یہ بولوں کی کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ جی اگر آپ public schools میں teach کرو اور تو آپ medical لیجئے آکے یہاں سے ٹھیک ہے کیونکہ اس کے بنا پر آپ teaching certification بھی مل سکتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ نئی مجھے ecee کرنا ہے early child education میں کچھ کرنا ہے تو ecee میں بھی سکتے ہو ہے you already have your b you already have your emid تو teaching certification لینے میں مشکل انشاءاللہ نہیں ہونے والی ٹھیک ہے number one تو یہی ہو گیا تو اگر آپ چاہو تو یہاں پہ امید کرو اور آپ اپنا جو teaching certification ہو لے اور آپ public schools میں ضرور ٹرائے کیجئے آپ کو public schools میں یا کسی private school میں بھی job مل سکتی ہے انشاءاللہ ہوتارلہ ٹھیک ہے تو میرا جو مشورہ وہ یہ ہے کہ آپ امید میں یا تو ایڈمیشن لو اگر آپ ہائی لیول پر پڑھانا چاہ رہے ہائی لیول کا مطلب سکول لیول پہ اور اگر آپ ارلی چائلوڈ میں جانا چاہتے تو ایسی میں ڈپلوما کرنے کے لئے اپلائے کیجئے ہائیں میری ویڈیو آن دیس ٹوپک تو آپ جا کے اس کو چیک آؤ کر سکتے ہو پھر بھی اگر آپ کو سپیسی کالج کا بنوانا چاہ رہے ہو انیورسٹی کا تو اس کے بعد ایک پیشن آتا ہے یہ پچھلا 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 انہوں نے یہ at ihs 138 سے question آت ایت sorry i forgot to mention your name now name to نہیں id تو یہ question ہے at the rate of shahana farhan 666 assalamualaikum i am a mabad and working as a government teacher i want to be a public school teacher is there any scope through express entry federal skill stream please make a video on how to search teaching jobs to teaching jobs how to سے پہلے میں آپ ضرور بتا دوں کہ as a teacher immigration ذرا مشکل ہوتی ہے number one ہو بھی جاتی ہے لگوں کی ہوتی ہے لیکن پھر یہی بات ہے کہ immigration let's suppose اگر آپ اگر آپ کے پاس ان تینوں میں سے کچھ نہیں ہے تو آپ کو job مل مشکل ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ work permit دے بھی دیا کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ hardly ہوتا ہے اور میری نرزے سے کوئی بندہ teacher نہیں گزرا جس کو اس employer نے work permit دیا ٹھیک ہے تو I hope it makes sense to you کہ as a teacher federal skilled worker class میں آنا میں نہیں کہوں گی impossible ہے yes difficult ہے ٹھیک ہے job without resident status in canada میں نے کسی کو نہیں سنا کہ اس کو بہار بیٹھتے وے job ملی ہو اور اس کے employer سے work permit دیا ہو ٹھیک ہے میں یہ بولوں گی کہ میں disappoint نہیں کرنا چاہری آپ کو لیکن میں آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں ٹھیک ہے you can try your luck جو again I'll be making a separate video on how to search for teaching jobs in canada insha Allah اور اس کے بعد بہت سارے questions I'm so sorry پھر لمبی ویڈیو ہو گئی Aasim Alishaat 1110 نے question کیا I've done in masters in 2001 then B Ed in 2007 my teaching experience about 17 years I want to take admission in ECE 2 years diploma in British Columbia study gap is acceptable in any university for or study visa دیکھیں یہ difficult ہے اگر آپ نے 2001 میں masters کیا تھا اور 2007 میں بہت کیا تو یہ توڑا پرانا ہو گیا but again اگر آپ teach کرتے رہے ہو 17 سال جس آپ نے بولا experience ہے 17 years تو آپ کوئی study gap ضرور آیا لیکن آپ آپ گھر میں نہیں بیٹھے ہو you're working right so sometimes آپ understand کرتے ہو آپ realize کرتے ہو کہ بہت ہو گئی job I want to just learn something new right اپنے آپ کو upgrade آپ کی statement of purpose strong ہے تو آپ کو مل سکتا ہے admission اور آپ کو visa بھی مل سکتا ہے اگر آپ کی ٹھیک ہے تو it depends on your statement of purpose آپ کتنا strong اس کو بناتے ہو کیونکہ جب میں نے apply کیا تو میرا بھی اچھا خاصل گیا پا چکا تھا ٹھیک ہے تو I hope that answers your question statement of purpose plays a very very strong role fine میں اپنا statement of purpose بنایا واہ آپ can check out that video as well اب question ہے Manjula Baswa 1137 I have come from India to Calgary with a wealth of 13 years of teaching in okay اس level پہ پہ ICSE and ISC I don't know what these systems are ISC NICSE level I have B ED as well as CIDTL kindly guide the first step to be taken for me to continue my teaching in Alberta province the first step that you have will be first step to you go watch that and find out the details of process and the first step will be of so go and apply to you have two years experience and job offer so go and apply to BC PNP so I hope this answers your question hi please make a video for teaching certification for British Columbia and I was going through the details a long video is going to a details are inshallah what last question is MPhil chemistry salary in Manitoba so here your salary again MPhil depends what you B.E.D. M.E.D. and all that how many years are it what what things you can decide when your salary will so you not you can اس کے بعد میں آپ کو اس بارے میں زیادہ بہتر بتا سکوں گی ان کی ایکیویلنسی چارٹ ان کے منٹوبا ٹیچنگ سرٹیفیکیشن کی جو ویب سائٹ ہے اس پر پڑیوی ہے آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے I hope this answers all the questions جو آج تک مجھے ملے ہیں اور اچھی خاصی لمبی ویڈیو ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملیں گے بہت ساری ادھر ویڈیوز ٹیچنگ جوپس کیسے سرچ کرنی ہے اسلامی سکولز کے بارے میں کیا کرنا ہے اور بی سی ٹیچنگ سرٹیفیکیشن کیسے لینی ہے تو یہ تین چار ویڈیوز تو میرے دماغ میں ابھی بھی چل رہی ہیں تو اور کسی نے کور لیٹر پوچھایا اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملیں گے دعا میں مجھے اور میری فیملی کو یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ